بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی آئے ہو کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اسی دعا کے ساتھ جی آج کی ویڈیو کا آغاز کروں گی تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ہر طرف جو اندھیرہ ہی اندھیرہ چھایا ہوا ہے آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ آج پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ بلیک آؤٹ ہوئی تھی بلیک آؤٹ جناب جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں ہو چکی تھی تو ہمارے گھر میں بھی کچھ ایسا ہی حال تھا ہمارے ساتھ تو کچھ اور ہی مسئلہ بن گیا کیونکہ پانی کا بھی مسئلہ بن گیا ہم رکھ سردیک وجہ سے نا ٹینکی فل نہیں بھرتے تو اس کی وجہ سے ہمیں پانی سے بھی بہت زیادہ مشکلات ہوئی ہے تو ہم لوگ جو ہے نا باہر سے بھر بھر کے پانی لے کے آئے اپنے گھر کے استعمال کے لئے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں جنرلیٹر آن ہوا تھا اور وہاں کی جو موٹر تھی جنرلیٹر پہ چل رہی تھی تو ان لوگوں کا بھلا ہو انہوں نے آواز دے کے دھر کسی کا دروازہ کٹ کٹ آ کے سب کو بولا کہ کسی کو پانی کی ضرورت ہو تو وہاں یہاں ہمارے گھر سے لے آئے تو وہاں پہ رش دیکھیں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی عورتیں مرد بچے سب اپنے اپنے برتن لے کے وہاں پہ جا رہے تھے اور وہاں سے پانی بھر کے لے کے آئے رہے تھے یہ دیکھیں یہ موٹر سیکل پہ بھی بھائی جو ہے نا وہ اپنا گیلن اٹھائے جا رہا ہے تو ہمارا بھی جو میرا بیٹا گھر پہ تھا کیونکہ ان لوگوں کو چھٹی ہو گئی تھی کار خانے سے وہ دونوں باپ بیٹے جو تھے نا وہ گھر پہ آ چکے تھے صبح ہی تقریباً دو بجے آ گئے تھے کام سے واپس تو پھر آ کے جو سارا دن بھی یہی کام ہوا پانی کی قلت مظاہرہ کرنا پہ فون بند تھے ہر قسم کی جو تھی نا مطلب کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں تھی ہمارے گھر میں تو بہت زیادہ یہ دن تھا جو تھا نا مشکل ترین ہمارا دن گزرا یہاں پہ یہ دیکھیں جی آٹا گوند رہی تھے اور لائٹ کا جو ہمارے گھر میں تو بلکل نظام نہیں تھا نا لائٹ کا کوئی بھی اور جو تھوڑی بہت بیٹری تھی موبائلوں میں اس سے ہم لوگوں نے جو گھر پہ نا جلا جلا کے وہ بھی ہم نے ختم کر لی تو خیر جی پھر ہم لوگوں نے رات کو جو تھا نا وہ چراغ وغیرہ جلا کے تو رات کا جو ٹائم تھا وہ ہم نے پاس کیا تو یہاں پہ میرے ہزبنٹ جو تھے وہ لیڑ گئے تھے آکے کیونکہ سردی بہت تو پھر لائٹ میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی گھر پہ کوئی ٹی وی نہیں چل رہا تھا موبائل آن نہیں تھی تو پھر وہ لیڑ گئے تھے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی میں تو اور کچھ نہیں سو جا تو ہم لوگوں نے جو تھے نا مولیاں پڑی ہوئی تھی گھر پہ تو وہ ہی بنا لی تھی کیونکہ رات میں جو تھا نا اندھیرہ بہت زیادہ ہو گیا تھا تو کوئی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بنائیں تو اس وعے آج پھر مولیاں پڑی ہوئی تھی تو ہم نے مولی کے پراتے ہی بنا لے یہ روشنی کچھ میں نے مطلب خود برائٹ کی ہوئی ہے اور کچھ جو تھی نا وہ ہم ساتھ والوں کے گھر سے ٹارچ لے کے آئے تھے ان کے نا جو امرجنسی لائٹ ہوتی ہے وہ تھی تو وہ لے کے آگئے تھے میرا بیٹا ساتھ والوں کے گھر سے کہ چلے تھوڑی روشنی اوپر چھت پہ ہو جائے گی تو موما جو ہے نا وہ روٹیاں بنا لیں گی تو ہم لوگوں نے یہاں پہ مولی کے پراتے بنائے اور روشنی جو تھی نا وہ کافی ہو چکی تھی استعمال کے قابل تھی ہم نے صرف رات کی چھت پہ روٹیاں بنائیں پھر واپس کر کے آئے تھے لائٹ کیونکہ چارجنگ ان میں بھی کم تھی تو ظاہر ہے ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے پھر روٹیاں بنا کے تو میں ابھی نیچے چلی گئی تھی یہاں پہ دیکھیں پراتے بنا رہے تھے اور بڑے مزے کے پراتے بنیں بعض وقت چیز آپ جلدی جلدی بھی بنائیں تو بہت اچھی بن جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بیٹھے ہم سارے رات ہو چکی تھی کافی تقریباً آٹھ کا ٹائم تھا تو وہاں پہ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے مولیاں بنائیں تھی اور سارے بیٹھ گئے تھے اور کافی مزہ بھی آ رہا تھا کافی دنوں کے بعد جو تھا نا مطلب رات کا کچھ اس طرح کا ٹائم ہوا تھا کیونکہ ہر کسی کے پاس موبائل ہوتے ہیں ٹی وی لگاتا ہے کوئی کہاں بیٹھ گیا کوئی کہاں بیٹھ گیا لیکن لائٹ جانے کی وجہ سے کافی مزہ آیا کہ سب ایک ساتھ بیٹھ گئے تھے ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کافی جو بچے ہم سب اللہ گلہ کر رہے تھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے گزر گیا مجھے تو یہ ٹائم کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا تھا کیونکہ گھر پہ ٹائم سپین کرنے کا بڑا مزہ آ رہا تھا سارے جو تھے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے گپے مار رہے تھے ایک دوسرے کو کچھ باتیں بتا رہے تھے باہر کی گھر کی اس طرح جو تھا نا وہ اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد ہم سارے بیٹھ گئے تھے کمرے میں رضائی میں بیٹھ کے سارے بچوں کے ساتھ اور بچے جو تھے ماشاءاللہ کافی انجوائے کر رہے تھے میں آپ لوگوں کو آگے سناتی ہوں ملے ہوں چان سجڑا یسا سارا زمانہ لبے آئے تصویر ہاسے کھولے نے تیریاں یادانے آمیل سجڑا فریادانے یا سارے سوئی سارے ناوے ڈھولا جند لائی تیرے ناوے ڈھولا جند لائی تیرے ناوے ڈھولا میرے زیر سایا تو پھر پوچھتا ہے کہ میران کیا ہے علی اور محمد میرے زیر سایا تو پھر پوچھتا ہے میرے زیر سایا میرے زیر سایا تو پھر پوچھتا ہے کہ عمران کیا ہے تھا وعدہ خدا کا جو میں نے نبایا ہے کہ عمران کیا ہے میرے زیر سایا میرے زیر سایا تو پھر پوچھتا ہے میرے زیر سایا کہ عمران کیا ہے جو جبریل لے کے زمین پر ہے آیا تو جی دیکھا آپ لوگوں نے کہ بچوں نے ماشاءاللہ کافی انجوائی کیا بیٹھ کے سب نے بہت دیر کے بعد کافی دنوں کے بعد جو تھا نا ہم لوگ اس طرح سے بیٹھ کے تو باتیں کی تھوڑا سا انجوائی کیا اور نائٹ کو اس طرح اور بھی کافی گیمیں کر رہے تھے کہ کافی مزہ آ رہا تھا مجھے تو بہت مزہ آ رہا تھا تو یہ نیکسٹ دے کا کلپ ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دوپہر کا ٹائم تھا ہم لوگوں نے چاول بنائے تھے اور ساتھ چٹنی بنائی تھی بڑی مزے کی اور مصر چاول بنائے تھے ساتھ صلاحات تھی تو بہت کافی مزہ آیا کھانا کھانے میں بھی اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ہاں کس طرح سے یہ ٹائم گزرا ہمارے گھر میں تو یہ کافی تھوڑا سا تھا شروع میں ڈیفیکل لیکن رات بہت اچھی گزری ہم کافی دیر تک جاگتے رہے کافی دیر ٹائم ہو چکا تھا اور آپ لوگوں نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ علی اور کاسم نے کیسا پرفارمس کیا علی نے گانا سنایا تھا تھوڑا سا اور میرے جو کاسم نے بڑے بیٹے نے ماشاءاللہ اس نے وہ جو کسیدہ سنایا تھا تو آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو وہ کسیدہ وہ جو گانا آپ کو کیسا لگا اور وہ تو منع کر رہے تھے کہ ماما آپ اس کو ویڈیو میں مت ڈالیے گا لیکن میں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو منا کے نا تو یہ ویڈیو میں ڈالی لیا کہ رہنے دے میں نے کلپ بنایا چلے سب انجوائے کریں گے تو جی آج کی تو ساری ویڈیو جو تھی نا وہ اسی طرح اندھیرے میں ہی بنی روشنی کا تو نام و نشان نہیں تھا پوری ویڈیو جو اندھیرے میں بنی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا مزہ نہ آیا ہو کیونکہ لائٹ اتنی نہیں تھی ظاہری باتیں موبائل جلا کے تو پھر ہی ہم لوگوں نے گزارہ کیا تو جیسی بنی ویڈیو میں نے بنا لی میں نے کہا چلے سب سے اور سب بتانا کس کس طرف جو تھی نا وہ لائٹ گئی تھی کس طرف نہیں گئی تھی ہمارے ہاں تو تقریباً رات کو جو ہے نا وہ بارہ بجے جا کے لائٹ کئی علاقوں میں جو تھا وہ جلدی آگئی تھی لیکن ہمارے گھر میں جو ہے نا بارہ بجے جا کے لائٹ آئی ہے جلدی لائٹ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ برے کام جو ہوتے ہیں نا اس میں بھی کچھ اچھا ہی چھپا ہوتا ہے جیسے کہ یہ لوڈ شیڈنگ میں کچھ اچھا ہی چھپا ہوا تھا کافی لوگ جو تھے نا وہ واپس میں بیٹھ گئے جو کئی کئی دن ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہوں گے وہ بھی ایک ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے کیونکہ موبائل سے ٹی وی سے ان چیزوں سے جان چھوٹ گئی ہوگی تو بس اسی طرح سے ہم لوگوں نے بھی بہت انجوائی کیا اگر یہ ویڈیو میری پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمان پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچے ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان اور کمنٹ اچھے چھے کیجئے گا بلکل مت بھولئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ